السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے یونانی حکیم یوٹیوب چینل میں دوستو آج آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی خاص نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے ایک ریکویشٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی انکلنے تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے دوستو بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ حکیم صاحب کو یہ ایسا نسخہ بتا دیجئے جس سے ہم اپنی بیوی کو خوش کر سکیں جب سے شادی ہوئی ہے ایک بار بھی ٹھیک سے ہم بستری نہیں کر پائے ایسی دوائی دے دیجئے جس سے ہم اسٹینڈنگ بھی اچھی طریقے سے آ جائیں لنک کے اندر اور ٹائمنگ بھی بہت اچھی خاصی بن جائے تو آج ایک ایسا ہی نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کرپیا کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھوں سے غلط کام کر کے اپنے لنک کو بلکل بیکار کر لیتے ہیں لنک بچے کی طرح سکڑ جاتا ہے بہت زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے بہت بچے جیسا دکھنے لگتا ہے تو ان بھائیوں کو کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد تکلیفیں آنے لگتی ہیں جن کی عمر چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ہے ان لوگوں کے لیے یہ نسخہ ہے اسے بے جیجک آپ استعمال کر سکتے ہو گھر پر ہی آپ اسے تیار کر سکتے ہو کہیں جانے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی تو سامان آپ کو اس میں کیا کیا لے کر آنے ہیں اس سے پہلے میں بتا دوں آپ کو سبھی سامان سبھی جڑی بوٹیاں اوریجنل لے کر آنی ہیں اچھی جڑی بوٹیاں لے کر آنی ہیں تاکہ آپ کو فائدہ پورا پہنچ جائے تو میرے بھائیوں اس میں سامان آپ لکھ لیجئے کیا کیا لے کر آنا ہے سب سے پہلے چیز اس کے اندر سالب پنجا ہے جو کہ پچاس گرام لے کر آنا ہے سالب مصری وہ بھی آپ کو پچاس گرام لے کر آنی ہے دوستو اس کے اندر آپ کو اشوگھندہ لینا ہے پچاس گرام دوستو اس کے بعد آپ کو جو ہے اس میں ستاور لینا ہے پچاس گرام سفید موسلی ڈالنی ہے سفید موسلی پچاس گرام بہمن سرخ پچاس گرام بہمن سفید پچاس گرام لینا ہے اور کالی موسلی اس کے اندر آپ کو پچاس گرام ڈالنی ہے اس کے بعد دوستو اس کے اندر سنگاڑا آپ کو سو گرام ڈالنا ہے کونچ بیج سو گرام ڈالنے ہے گوند کتیرہ سو گرام لینا ہے دوستو یہ سبھی سامان آپ لے لیں گے اس کے بعد آپ کو زافران اس میں پانچ گرام لینی ہے تریونگ بھسم اس میں آپ کو پانچ گرام لینی ہے کچھتہ لو بھسم یہ آپ کو دس گرام لینی ہے اب یہ سبھی چیزیں اگر آپ نے لکھ لی ہوں گی تو یہ کل ملا کر چودہ چیزیں ہو جاتی ہیں یہ چودہ چیزوں سے تیار کیا گیا نسخہ بہتی لا جواب نسخہ ہے سبھی سامان لے کر آ جائیں سبھی سامان کو باریکوٹ لے پیس لے چھان لے اس کے بعد بھسموں کو اور زافران کو شہد کے اندر خرل کر لیں اس کے بعد آپ کو دس گولیاں لے کر آنی ہے نائٹون گولڈ کی صدر کمپنی کی جو نائٹ گولڈ آتی ہے اس کی آپ کو دس گولیاں لے کر آنی ہے پانچ پانچ گولی کی ڈبی آتی ہے دو در ڈبی آپ لے کر آ جائیں ان گولیوں کو پیس لیں اس کے بعد بہت باریک پیسنے کے بعد آپ ماجون کے اندر ڈال کے چلائیں بہت اچھی طریقے سے ایک ہی جگہ مکس کر دینی ہے کم سے کم آدھا سے ایک گھنٹہ آپ کو یہ ماجون کو چلانا ہے اور اس کے اندر ور کے نکرا بیس عدد لینا ہے یعنی کہ تقریباً ایک گرام بیٹھ جاتا ہے بیس عدد یہ آپ کو لینا ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے آپ کو اور یہ چلاتے رہنا ہے اتنی دیر تک چلانا ہے جب تک کہ یہ بہت اچھی طریقے سے ایک دوسرے میں گھل ملنا جائے آپ کا یہ ماجون بالکل تیار ہو چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے آپ کو کسی مردبان میں کر کے رکھ لینا ہے کھانے کا طریقہ کیا ہوگا صبح شام ایک اک چمچ آپ کو نہار مو دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے صبح کھالی پیٹ لینی ہے اور رات کو کھانے کھانے کے ایک ڈڑھ گھنٹہ بعد استعمال کرنا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے ہی آپ کو استعمال کرنا ہے اور پرہیز رکھنا ہے گھٹی چیزوں کا تلی ہوئی چیزوں کا پوری طریقے سے پورا فائدہ آپ کو اس نسخے کا پہنچے گا دوستو ویڈیو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو کیا اس ویڈیو میں پسند آیا ہے ویڈیو اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں